اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم اینی ٹکنولوجس میرا نام ہے نومان آج ہم یونک کمپنی کے پروجیکٹر کے پابلم کو دیکھیں گے اس پروجیکٹر کا مارڈل نمبر UC46 پلس ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اس کی انبوکسنگ بنائی تھی جس میں میں نے مکمل تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشن مجود ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جے گا اب اس پروجیکٹر میں پابلم یہ آیا ہے جو کہ اکثر ہی یونک کمپنی کے پروجیکٹر میں مسئلے آتے ہیں کہ کچھ عرصے چلنے کے بعد ان کی تصویر تھوڑی خراب ہو جاتی ہے خراب سے مراد کہ یہاں تو سکرین پہ کوئی نشان آ جاتا ہے یہاں پھر تصویر دندلی ہو جاتی ہے اب اس پروجیکٹر کا بھی یہی مسئلہ آ گیا ہے کہ تصویر ہماری جو ہے وہ تھوڑی دندلی ہو گئی ہے یعنی کہ تصویر کلیر نہیں ہے یہ LCD ٹائپ پروجیکٹر ہیں ان کی LCD میں پابلم ہوتا ہے اب اس LCD کو ہم کیسے صاف کریں گے تو یہ طریقہ کار آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے اس طرح کا پروجیکٹر ہے جس میں تقریباً بیسک سارے ہی فنکشن مجود ہیں یعنی کہ ساری پورس اور وائی فائی وغیرہ بھی اس کے اندر مجود ہے تو آپ دیکھیں اس پروجیکٹر کی بیک سائٹ پہ کچھ سکرو لگے ہیں تو میں سکروڈ ریور کی مدد سے سارے سکروڈ اوپن کر لیتا ہوں تو جب ہم سارے سکروڈ اوپن کر لیتے ہیں تو پروجیکٹر کا یہ اوپر والا پارٹ الگ ہو جاتا ہے تو اب دیکھیں اندر سے اس طرح کا پروجیکٹر ہے اب ہم سب سے پہلے اس کی LCD کی تار کو اتار دیتے ہیں تو اتیاط کے ساتھ اس پہ یہ جیک لگا ہوا ہے کسی بھی سکروڈ ریور کی مدد سے ہم یہ بلیک والا پارٹ پیچھے کریں گے اس کے بعد یہ تار آرام سے باہر آجے گی تو اس طرح ہی ہم نے LCD کی وائر باہر نکال لی ہے اس کے بعد جہاں پہ LCD لگی ہے ہم اس کو باہر نکالتے ہیں کیونکہ اس کی یقینین LCD میں ہی پابلم ہوگا تو اس پہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کچھ سکروڈ لگے ہوئے ہیں تو ہم پیچکس کی مدد سے ان پیچ کو بھی اوپن کر دیتے ہیں پیچ اوپن کرنے کے بعد یہ پارٹ اس کا اوپن ہو گیا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں یہ پروجیکٹر اندر سے اس طرح کا ہے اس پروجیکٹر کے باہر باڈی پہ جو بٹن لگے ہوئے ہیں اس کی وائر کو ہم اتار دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے جو میرر ہے اس میرر پہ بھی تھوڑی ڈسٹ لگی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھیں اگر میں آپ کو اپنا سکروڈ ڈائور دکھاؤں تو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا اس میرر کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں اور کسی بھی سوف کپڑے یا ٹیشو سے اچھی طرح ساف کر لیتے ہیں اس کے بعد مین پارٹ جو ہمارا LCD ہے تو ابھی آپ دیکھیں آپ کو LCD کے اوپر بھی ڈسٹ نظر آ رہی ہوگی اس ڈسٹ کو بھی ہم ٹیشو پیپر کے ساتھ اچھی طرح ساف کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں جیسے میں اس پہ انگلی پھیٹتا ہوں اس پہ ڈسٹ موجود ہے ایکچولی ان پروجیکٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ LCD کیسٹون اور میرر وغیرہ لگا ہوتا ہے یہ ایک باکس بنا ہوتا ہے جب LED کی روشنی اس باکس میں آتی ہے تو یہاں پہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے وہ ہیٹ کو باہر نکالنے کے لیے اس پہ ایک پنکھا لگا ہوتا ہے جو ایک بلور لگا ہوتا ہے جب یہ بلور چلتا ہے تو ہوا اس میں سک کرتا رہتا ہے اور باہر کی ہوا اس بلوک کے اندر آتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر دس جمع ہوتی رہتی ہے تو آپ دیکھ لیں باقی کیسٹون کا میرر وغیرہ صاف ہے اور جو اس کا اپنا لینس ہے اس کو بھی اچھی طرح ہم صاف کر دیتے ہیں اور کیسٹون کے میرر کو بھی ہم ٹیشو یا کپڑے سے اچھی طرح صاف کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی سپلائی موجود ہے کافی ہیوی قسم کی سپلائی ہے اس کی جس میں سے ایک ٹو ٹونٹی وولڈ آ رہے ہیں اور باقی اس میں دو جیک جا رہے ہیں ایک جیک جو ہے اس میں ریڈ اور بلیک وائر کا جس میں میرا تھم ہے یہ اس کی لیڈی کو جا رہا ہے اور باقی جو کلر فکٹس ہیں وہی اس کے بورڈ کو جا رہی ہیں جو کہ اس کے سارے فکشن کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد جو اس کا بورڈ ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح برش کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں اور بلور کے ساتھ اچھی طرح اس کے اندر جو بھی ڈسٹ وغیرہ موجود ہے سب کو ہم باہر نکال دیتے ہیں تو یہ والا پنکہ ہے بیسیکلی جس کے وجہ سے اس کے اندر ڈسٹ جمع ہوتی رہتی ہے اور یہ پنکہ بھی بہت ضروری ہے اگر یہ پنکہ نہ ہو تو پروجیکٹر ہمارا خراب ہو جاتا ہے آور ہیٹ کی وجہ سے اس طرح میں نے یہ سارا پروجیکٹر صاف کر دیا ہے اب ہم دوبارہ ویسے ہی چیزیں لگا دیتے ہیں جیسے ہم نے اتاری تھی سب سے پہلے یہ میرر ہے اس میرر کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا مین پارٹ جو کہ LCD ہے اس LCD کو لگا دیتے ہیں کیونکہ یہی ہمارا مین پارٹ ہے اس کے اندر سے ہی روشنی گزرتی ہے تو ہماری image بنتی ہے تو احتیاط سے ہم LCD بھی لگا دیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر والا cover ہے اس کو cover کو لگا کے ہم پیچکس کے ساتھ یہ سارے پیچ لگا دیتے ہیں تو اس پہ جو تین پیچ لگیوں میں ہیں ان تین پیچ کو بھی پیچکس کے ساتھ ہم اچھی طرح لگا دیتے ہیں پیچ لگانے کے بعد ہم LCD کی وائر لگا دیتے ہیں LCD کی وائر لگانے کا وہی طریقہ ہے کہ یہ بلیک والا حصہ آپ کا تھوڑا باہر ہو اس کے بعد تار اس بلیک والے پارٹ کے نیچے سے آپ اندر کر دیں یعنی آپ کا بلیک پارٹ سارا چھپ جائے اس کے بعد اوپر والے بلیک پلاسٹک کو کٹ کی طرف دکیل دیں گے ہاتھ سے یا کسی بھی سکرو سے پھر یہ کیبل آپ کی proper کنیکٹ ہو جائے گی یعنی کہ یہاں سے لوز نہیں رہ گی اس کے بعد ہم اپنے پینل کا جیک جو ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں تو یہ وائر کنیکشن ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اب ہم اسے فائنل بند کرنے سے پہلے دفعہ آن کر کے دیکھ لیں کیا ہماری تاریں proper کنیکٹ ہو گی یا نہیں تو بھی اب دیکھیں لائٹ اس کے بلنک کر رہی ہے اگر میں پاور کا بٹن کوئی سیکنڈ پریس کر کے رکھوں تو اب دیکھیں ہمارا پروجیکٹر آن ہو گیا ہوا ہے جو اس کے اندر main LED ہے وہ آن ہو گیا ہی ہے اب ہم اس کی پاور اتار کے ہم اس کو مکمل فٹ کر دیتے ہیں تو یہ اوپر والا پارٹ ہم دوبارہ اس کو لگا کے جو نیچے سکرو لگے ہوئے ہیں سب سکرو کو سکرو ڈائور کی مدد سے ہم واپس لگا دیتے ہیں تو یہ سارے سکرو کو ہم نے لگا دیا ہے آئیے اب اس پروجیکٹر کو آن کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا پروجیکٹر آن ہو گیا ہوا ہے اگر میں آپ کو اس کی امیج دکھاؤں تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہماری تصویر بلکل کلیر ہو چکی ہوئی ہے تو میدر فرنس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یونیک کمپنی کے یو سی فورٹی سکس پلس پروجیکٹر کی ال سی ڈی کو اب کس طرح صاف کر سکتے ہیں باقی ال سی ڈی پروجیکٹر کس طرح کام کرتا ہے یہ امیج کس طرح بناتا ہے اس پہ میں آلیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ دیکھ لیں یہ یو سی فورٹی سکس پلس ہے اس میں یہ پابلم آیا ہے یو سی فورٹی کے اندر بھی ہی پابلم آیا تھا اور ایک ٹی سکس پروجیکٹر اس کے اندر بھی یہ پابلم آیا تھا ان کے بھی ال سی ڈی کو کلین کرنے کے طریقے پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ان کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہ بھی دیکھ لیں آنے والے وقت میں ہم مزید ٹکنولوجی پہ بات کریں گے اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ